پاکستان کے منیسٹر عساق دار صاحب نے بولا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن اسی انڈیا کے ساتھ پانچ سال ہم نے کشمیر کے نام پہ ٹریڈ باندھ رکھی آج کیا ہم کشمیر دینے کے لیے ریڈی ہو چکے انڈیا سے کاروبار کرنا ہے اب ہمارا کاروبار کا دل کر پڑا ہے پہلے ہمارا دل تھا لڑائی کرنے کا ہم دوپیر کھڑے ہو جاتے تھے اور انڈیا کو گالیاں نکالتے تھے اب ہم سے کاروبار کرنا ہے پاکستان کی تجارت کیوں نہیں ہو سکتی انڈیا کے ساتھ پاکستان اس کا مطلب ہے پیسہ مانگتے مانگتے تھک چکا ہے اور چاہے وہ آئے میں فو چاہے وہ دوسرے بینکس ہوں یا سمجھئے دوسری کنٹریز ہوں اسے یہ پوچھا جائے آٹا چاہیے بچوں کا پیٹ کے لیے روٹی چاہیے یا آپ کو کشمیر چاہیے وہ کیا جواب دے گا کیونکہ پاکستان تجارتی تعلقات سسپنٹ کیے تھے تو پاکستان کو ہی فیصلہ کرنا ہے ہم ریڈی ہیں انڈین کرنسی میں کاروبار کرنے کے لیے انڈیا نے تو شکی بڑی لگ دنیا مل لگ دون آنچین انہوں نے بجا دنیا انڈیا اس کے جو ریزرز ہیں وہ سات سو بلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں جبکہ ہم ایک بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں دیکھیں وہ کرنسی اپنی میں سارا کچھ کریں گے یہ گارنٹیڈ ہے آپ کو تیار ہونا پڑے گا ان کے ساتھ انڈیا بڑا ہیپی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب اسے ضرورت ہی نہیں ہے اپنا تفائی بیجٹ بنانے کی کیونکہ ہم تو خود ہی مر رہے ہیں اپنی موت آپ مر رہے ہیں ہم انڈیا رگڑا جا رہا ہے ہم اس کی کیر نہیں کریں گے ہم نے اپنی بیلیوز دیکھنی ہے پہلے کہ ہمارا ہم نے اپنا جو مفاد ہے وہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھیں گے کہ انڈیا کو نقصان ہو رہے ہیں اگوانستان نقصان نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پاکستان کی میڈیا میں دو پرکار کی چرچہ کی جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ اگر بھارت کے ساتھ پاکستان پھر سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو کیا پھر کسمیر کا کیا ہوگا کسمیر کا جو مدہ ہے اس کو پاکستان چھوڑ دے گا بھول جائے گا یا پھر وہ ایک طریقے سے اس مدے کو اٹھاتا رہے گا دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ بھارت سرکار اگر ٹریڈ کرے گی تو وہ پھر انڈیاں روپی میں کیے جائے گی انڈیاں کرنسی میں کی جائے گی تو کیا پاکستان انڈیاں کرنسی میں بھی ٹریڈ کر لے گا بھارت کے ساتھ میں کشمیر کے معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم پہلے ہماری اپنی نہیں سمجھ جاتی پانچ سالے کنٹری سے ہم نے ٹریڈ بند رکھی کشمیر کے نام پہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ کریں گے یا تو پھر اس کے دو مطلب ہے نا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے میں بلکل نارمل ہو گئے ہیں کہ کشمیر ان کے ہم مان گئے ہیں یہ چیز ہے دوسری یہ ہے کہ بھئی ہم منافقت کر رہے ہیں اب دیکھیں نا میں نے پہلے آپ سے یہ بات کی ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کیونکہ کیمرہ ہوتی ہیں کچھ کیمرہ کے سامنے ہوتی ہیں حالات کچھ ہمیں سامنے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں ایکسولی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ابزرویشن جو کشمیر کا ایشو تھا ٹھیک ہے جو فوج تھی وہ اس معاملے میں تھی کہ کشمیر ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے فوج اس معاملے میں تھی فوج تو کشمیر کے نام بھی تو بجٹ لے رہے ہیں میری بات ہو جناب سن لیں کمپلیٹ ہونا رہا ہے جو جنرل صاحب ریٹائر ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں ٹھیک ہے باجوا صاحب ہاں جی وہ اس معاملے میں نوبل پرائس لینے کے امیدوار تھے ٹھیک ہے وہ چاہتے تھے کہ مجھے پرائس ملے کہ میں کشمیر ایشو ختم کر رہا ہوں وہ ختم کیا کرنا تھا کہ جو ان کی طرف اہدت رہے گا جو ہماری طرف ہمیں مل جائے ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ سولو کر کے جو ایک لائن بنائی ہوئی ہے اس کو ختم کرنی شکریہ ٹھیک ہو گیا لیکن جب یہ گورنمنٹ کو پتا چلا تو وہاں پہ ان کے پروزن شروع ہو گئے عمران خان کے ساتھ اور وضاحت خارجہ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ مسائل پیدا ہوئے تو پھر وہ معاملہ ہے کہ جانگ نہیں کرنی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پاکستان سائیڈ کشمیر کے لوگ حد کہیں گے کہ بھائی ہم نے وہ جنگ نہیں کر رہے لیکن انہوں نے بہت سارے معاملات میں ہمیں جنگ کے محول میں جا کے چھوڑ دی ہے بسا جو پانی وہاں سے آتا تھا اب ایک ایک دریاء پہ ستر ستر ڈیم بنا دی ہیں اب وہاں ڈیم بھریں گے پہ اتنا پانی کیمہ ہوگا تو پھر آگیا آئے گا ٹھیک ہے تو ہم کیوں نہیں ڈیم بناتے ہم کیسے بنا سکتے ہیں کہ جب انیس سو ساٹھ کا ایک معاہدہ کر دی ہے سنداز کا اس کے بعد تو اس کے بعد تو ان کی جولی میں ہم نے ڈال دی بال لیکن اب یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں یہ تو ان کا سٹانس کلیر ہے بلکل کلیر ہے انہوں نے جب سے آٹیکل تری سیمیٹیٹ ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ ہمارا کوئی انٹرنیشنل ایشن نہیں ہے ہمارا اپنا انٹرنیل میٹر ہے ایکنومکلی جب وہ اس طرح ویک کر دیں گے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا یعنی جو یہاں کے لوگوں کے وہ چاہیں گے کہ کوئی اور آکے ہمارے پر غلبہ لے لے اور ہماری محشت بہتر ہمارے حالات بہتر ہو جائیں ٹھیک ہے ہونا تو ایسی ہے اب دیکھیں یہ افغانستان ہمارے ساتھ ہے وہاں پہ ابھی بھی ڈالر کی قیمت پاکستان کے مقابلے میں اس کے پیسہ بہتر ہے دیکھیں وہ کرنسی اپنی میں سارا کچھ کریں گے یہ گارنٹیڈ ہے آپ کو تیار ہونا پڑے گا ان کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے چیما صاحب اس وقت UAE اور دوسرے ممالک کے ساتھ اور الیکٹرونک سارا ہوگا یہ کرنسی والا کام جو ہے نا وہ دنیا کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں پاکستان کونسا پہلا ملک ہوگا آپ کو اس کی وجہ یہ ہے آپ کی ضرورت ہے ان کی ضرورت نہیں ہے ان کا ٹریڈ پہلے ہی بہت سپیڈوں پہ ہے چیزوں کے ساتھ ممالک کے ساتھ آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا آپ کی مجبوری ہے بلکہ چیما صاحب میں جو جو میں خواب دیکھتا رہا ہوں آج بھی دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان بھارت کا ٹریڈ شروع ہو دوسرے مسائل اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹریڈ ہوگا پاکستان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ انفلیشن کم ہوگا مہنگائی ختم ہوگی غریب بھی سانس لینا شروع کرے گا اور جب ٹریڈ ہوتا ہے آسودگی آتی ہے دوسرے مسائل پہ ایستا ایستا حال ہو جاتے ہیں this is what my plan was لیکن دیکھیں کہ یہ کیونکہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچ سکتی میں جب بھی میں نے بھارت یا بھارتی لوگوں سے بات کی ہے تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم نے خواہش کی ہے ہم نے ہمیشہ پہل کی ہے چاہے واجبائی صاحب آئیں چاہے مودی صاحب آئیں لیکن اس کے بعد آپ نے you have backstabbed me you are not a trustworthy neighbor یہی گلہ آتا ہے ہمیشہ اور اب اس کے لیے آپ کو solid steps لینے ہوں گے ان کو satisfy کرنا ہوگا اس کی سب سے ایک اور وجہ بھی ہے چیما صاحب آپ ان کو چھوڑ دیں آپ نے سال سال ڈی 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 ڈ بات تو administration change ہو جاتی ہے حکومتیں change ہو جاتی ہیں IMF کو سب سے بڑا problem ہے وہ کہتے ہیں ہم sign کر کے جاتے ہیں ابھی واشنگ ڈی 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 پہنچتے ہیں پیچھے سے finance minister change ہو جاتا ہے وہ نیا آتا ہے گلیں گہ کالنا شروع کر دیتا دیکھیں نا آپ خود دیکھیں اپنی سٹیبلیٹی کی حالات دیکھ لیں آپ ایک ہفتے کے اندر تین تین دہشت گرد سویسائیڈ اٹیک ہو رہے ہیں ان سرکمسٹانسز میں ٹریڈ کس طرح آپ کر سکتے ہیں آپ ٹریڈ موڈ آپ ٹریڈ موڈ میں آئیں گے لیکن آپ کی ویل ہونی چاہیے سخت فیصلے کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے وہ اب پتہ نہیں کس طرح آئے گی کیا نہیں آئے گی آپ کی پروڈیکل سٹیبلیٹی کی حالات ابھی تک تو جس طرح ہے آپ سے کوئی وہاں پر وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کشمیری لڑ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ پاکستان لڑ رہا ہے ان کا تو کلیم بھی نہیں ہے کہ کشمیری ہمارے خلاف ہیں کشمیریوں کو فیصلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ کو لانسٹ ون یئر ٹو یئر سے کوئی وہاں سے پروٹیسٹ ہوتا نظر آیا کوئی بھی نہیں کر رہا ایمان کہ آپ کے ملک میں اس سے زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بلوچی کر رہے ہیں پنجابی کر رہے ہیں پتھان کر رہے ہیں بگر دیش کی آپ بات کریں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گیا اچھا وہ بھائر گیا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کر لیے ہیں جب پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے تسلو سے نکل آیا گا تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا لیکن آپ ہوتی تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہتا رہا یہ چاہتا ہے کہ بھئی کشمیر انہیں دے دیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں اسی نام پہ تو آئی تک وہ پیسے کم آ رہے ہیں کشمیر کے نام پہ جتنا ملتا ہے وہ اسی وجہ سے ملتا ہے کہ پاکستان کا دفاع ہم کر رہے ہیں ہمیں سائٹ سے یہ معاملات ہیں وہاں سے یہ معاملات ہیں ٹھیک ہے اگر انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی ختم ہو جائے کہ ایک کوئی ایشیو سولو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر فوج کو پیسے کہاں سے ملے گا تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم بات کریں اس ویڈیو کو لے کر تو سروات میں جو بات کی گئی ہے کسمیر مدے کو لے کر تو دیکھیں پاکستانیوں نے جان بجھ کر کسمیر کا مدہ بنایا ہوا ہے کسمیر کا مدہ کبھی پاکستان کا تھائی نہیں کیونکہ پورا کا پورا جو کسمیر ہے جس کے اوپر پاکستان نے بھی کبجہ کر رکھا ہے پورا کا پورا کسمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے اور بہت جلد جو پیوکے ہیں وہ بھی بھارت میں مل جائے گا اس میں کوئی دورائے والی بات نہیں ہے لیکن کیا کرے پاکستانی جو پاکستان کی جو آرمی ہے نا اس کو لینا تھا پاکستانیوں کا موٹا بجٹ اب اس کے لئے اس کو جو کچھ نکست چاہیے تھا اس لئے پاکستانیوں کو اس ٹرک کی بچھے پیچھے لگایا گیا پچھلے ستر سالوں سے کہ ہم کسمیر میں یہ کر دیں گے ہم کسمیر کو یہ کر دیں گے ہونے جانا کچھ بھی نہیں ہے کسمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے اور بھارت کے ساتھ ہی رہے گا اور تو اس کو لے کر بات چیت کی جاری ہے دوسرا اب ان کو جو ہے نا ٹرےڈ بھی کرنی ہے بھارت کے ساتھ میں تو سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا آپ بھارت کے ساتھ ٹرےڈ کروگے تو پھر کسمیر کا کیا ہوگا کسمیر کا مددہ تو تمہیں چھوڑنا پڑے گا تب ہی بھارت آپ کے ساتھ ٹرےڈ کرے گا دوسری یہاں پر پاکستان میں چرچہ یہ بھی کی جاری ہے کی بھارت کے ساتھ اگر اب پاکستان ٹرےڈ کرے گا تو اس کو انڈیان کرنسی میں ٹرےڈ کرنی سارے دیشوں کے ساتھ یہ سمجھتا کر رہی ہیں کہ انڈیان کرنسی میں پھر پاکستان کو بھن انڈیان کرنسی میں بھارت کے ساتھ ٹرےڈ کرنی پڑے گی تو کیا اس کے لئے بھی پاکستان تیار ہیں کچھ اسی پرکار کی چرچہ ہیں آپ نے ویڈیو کے اندر سنی ہے آپ کو اگر کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد